آج ہم بھی بلوچ مظاہرین سے ملنے گئے تاکہ براہ راست ان سے رابطہ کر سکیں لیکن مظاہرین ہمارے ساتھ جس طرح پیش آئے وہ ان کے پور امن ہونے کی کلعی کھولنے کے لئے کافی ہے آئی اوکو میں کیمپ لیے چلتی ہوں جہاں پر ڈاکٹر مہارنگ بھی موجود تھی اور ان سے کیا سوال پوچھے گئے میری جانب سے اور انہوں نے سوالات کے جوابات کیا دیئے اور اس کے بعد کیا ہوا یہ سب دیکھئے گا جی تو یہ جو ریلی جن کی قیادت میں آئی ڈاکٹر مہارنگ بلوچ وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر آلیکسلام آج سب سے پہلے تو یہ جو آپ کی ریلی ہے جس کے آپ کی عادت کر رہی ہیں آپ احتجاج کے شکل میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بلوچ نسل کشی بند کی جائے جو ایکسٹر جوڈیشل کیلنگز ہے اس کو بند کیا جائے اور جو بلوچ لاپتہ افراد ہے ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے ان کو ریا کیا جائے ابھی جو بلاج کے معاملے کے بعد آپ نے اس تحریک کو بقاعدہ اس کا آغاز کی اور آپ نے کہا کہ یہاں سے بھی تحریک چلی ہے اور اس حوالے سے جو ان کے لوہی کین ہے ان کے جو مطالبہ تھا پہلے کچھ اور تھا اب مطالبہ کچھ اور ہے پہلے صرف مقدمے کا اندرات چاہتے تھے اور اب وہ سی ٹی ٹی کے خلاف مقدمے کا اندرات چاہتے تھے اب وہ جو مطالبہ تدیل ہو گیا کہ جی مطالبہ چلے گئے اس پر بڑے کفال اٹھائے جا رہے ہیں یہ مطالبہ اچانک سے تبدیل کیسے ہوا کس کے کہنے پر ہوا آپ کا اس پر کیا موقف ہے دیکھیں یہ کسی کے کہنے پر تبدیل نہیں ہوا ہے اس تحریک کو بلوچ اکچیتی کا میٹھی پہلے دن سے لیڈ کر رہی تھے ہم نے سی ٹی ٹی کے جو غیر قانونی جو لوگوں کو مارنا ہے اس کے خلاف پہلے بھی تحریکے چلائی ہے دوہزار بائیس میں دس لوگوں کو زیارت میں جو انا مسخ شدہ لاشے پہنک کی گئی وہ سارے لاپتہ افراد کے لوائے کین تھے جن میں سے تین کے کیسز پاکستان کے کمیشن میں چل رہی تھی عدالتوں میں ان کے کیسز جا رہے تھے شہزاد بلوچ جو کلات کا رہنے والا تھا تو اس کے بعد بھی جو انا ہمیں اشورٹی تھی گئی وفا کی جو وزیر قانونیں ان کی ٹیم آئی انہوں نے کہا ہم ایکسا جوڈیشل کلنگز کو بند کریں گے ہم ایف آئی آر کریں گے لیکن ان ایف آئی آر کا کوئی بھی وہ نہیں آیا ٹھیک ہے نا تو جب ایک ادارہ اب ایف آئی آر کر کے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو مارا ہے ہم نے اس کے خلاف ایف آئی آر کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم فرد کو کیوں پکڑے ٹھیک ہے نا جس نظام نے اس کو یہ کہا ظاہر سی بات ہے سی ٹی ٹی کے کسی بندے کا جو ہے نا بالاچ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی یہ کس کا فیصلہ تھا یہ کس کی ذمہ داری تھی بنیادی طور پر بالاچ کو جب دس روزہ ریمان میں رکھا گیا ٹھیک ہے تو وہ ذمہ داری اسٹیٹ کی تھی وہ اس کی راست میں تھا اس کا شہری تھا اس پر کوئی بھی جرم ثابت نہیں ہوا تھا جو بی ایلی سے تعلق ظاہر کیا جا رہے ہیں اس کی کیا کہانی ہے کیا کس تعلق بی ایلی سے تعلق کس نے ثابت کیا کیا آپ کی عدالت نے ثابت کیا کس عدالت نے ثابت کیا کون سا عدالت تھا جس نے ثابت کیا کی بی ایلی سے اس کا تعلق تھا کسی کے کہنے سے تو بیلے سے تعلق نہیں بنتا ہے آپ کی کس عدالت میں شوائد یہ بات کہ انہوں نے زوران عراست یہ ایکسپٹ کیا ہے میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے کسی بندے کو پکڑنا اس کو تشدد کرنا اور آپ بعد میں یہ کہنا کہ اس نے تشدد کے دوران یہ ایکسپٹ کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ان کا بیلے سے تعلق تھا تو اپنی عدالتوں میں اس کو پانسی کی سزا دیتے اس کو قید کی سزا دیتے تو وہ جسٹیفائبل ہوتا لیکن اس کو جو ہے نا اس طرح قید کرنا قید اس کو عراست کے دوران وہ کس کی ذمہ داری تھی وہ اس عدالت کی ذمہ داری تھی اس جج کی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کا قیدی تھا وہ اس بلکہ شہری تھا اس کو دفاع کا آق دیا جاتا تھا آپ جو بول رہے کہ یہ تیری کے آن تک کیسے پہنچی یہ وہ غیر سنجیدگی تھی بلاج بلوچ کے قتل کے خلاف سیشن گوٹ نے جب سیکیٹیڈی پر ایف آئی آر درش کیا تو اسی دوران جانا چکزئی اور وزیر داخلہ نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ہم اس ایف آئی آر کو قواش کریں گے وہ سٹیٹمنٹ میڈیا میں موجود ہے ٹھیک ہے نا وہ اس بات کا ثبوت ہے اس سے ہمیں یہ لگا کہ ایف آئی آر جو ہے نا وہ ناکافی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے